موسیقی اسلام علیکم ناظرین محمد اسلام حسین سیاست کے خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں کانگریز کی قومی جنرل سیکریٹری اور مشرق اتہ پردیش کی انچاج پرینگا گاندھی نے انتقابی میدان میں پوری طاقت جھونگ دی ہیں اتہ پردیش کے پارٹی دفتر نہرو بھون میں انہوں نے کارکنان کے ساتھ سولہ گھنٹوں کی میرٹین میٹنگ کی یہ میٹنگ پوری رات چلی اور چار شنبے کی صبح ساڑھے پانچ بجے ختم ہوئی میٹنگ کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے پرینگا گاندھی نے کہا کہ ان کا وزیراعظم موڈی سے مقابلہ نہیں ہوگا بلکہ راہل گاندھی پی ایم کو ٹکر دیں گے پرینگا گاندھی نے منگل کی رات الگ الگ لوگ صبح حلقوں سے آئے پارٹی کارکنان سے ملاقات کی ملاقات کے بعد جب پرینگا سے پوچھا گیا کہ ان کا مقابلہ وزیراعظم سے ہوگا تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ مجھ سے نہیں راہل جی سے ان کا مقابلہ ہوگا محکومہ انکم ٹیکس نے ٹیملناڈو کے قبرستان سے چار سو تین تیس کورڑ روپے کا قزانہ برامت کیا ہے محکومہ انکم ٹیکس نے نو دنوں تک قبرستان میں کھدائی کی جس کے بعد اس کو وہاں سے کئی کلو سونا کروڑوں کے ہیرے اور کئی کورڑ کیش برامت ہوا ہے محکومہ انکم ٹیکس کی جانچ فیلحال جاری ہے محکومہ انکم ٹیکس کو اطلاع ملی تھی کہ تیملناڈو کے مشہور سرونہ اسٹور لوٹس گروپ اور جی اسکوائر نے چننے میں ایک پروپرٹی خریدی ہے اس پروپرٹی کی قیمت 180 کورڑ پر بتائی جاری ہے اور اس کو کیش میں خریدا گیا ہے محکومہ انکم ٹیکس کو قبر ملی تھی کہ دیل میں ٹیکس کی چوری کی گئی ہے پختہ جانکاری ملنے کے بعد محکومہ انکم ٹیکس نے ان کمپنیوں کے چننے اور کومبیتور کے بہتر ٹھکانوں پر چھاپا ماری کی اس چھاپا ماری کی شروعات میں محکومہ انکم ٹیکس کو کچھ بھی ہاتھ نہیں لگا لیکن ایک مغبیر کی اطلاع پر انہوں نے ایک قبرستان میں چھاپا مارا اور وہاں سے انہیں جو ملا اس کو دیکھ کر سبھی کے ہوش اڑ گئے بتا جا رہا ہے کہ گروپ کے مالکوں کو محکومہ انکم ٹیکس کے چھاپے کی خبر پہلے ہی مل گئی تھی اور انہوں نے اپنا سارا خزانہ 28 جنوری کو ہی قبرستان میں چھپا کر رکھ دیا تھا قبرستان میں سارے 12 کلو سونا، 626 کیارٹ ہیرے اور 25 کورڑ کیج برامت ہوا ہے اطلاع پردیش کے علاباد میں چل رہے کمب میں لگاتار آگ لگنے کے واقعات سامنے آ رہے ہیں ایک بار پھر یہاں حادثہ ہوا ہے اس حادثے میں بیہار کے راجیپال لال جی ٹنڈن بالوال بج گئے ہیں منگل کی دیر رات کمب میں لال جی ٹنڈن کے کیمپ میں آگ لگ گئی اس حادثے میں ٹنڈ پوری طرح سے جل گیا جس وقت یہ حادثہ ہوا اس دوران لال جی ٹنڈن سو رہے تھے حادثے میں انہیں تو کوئی چونٹ نہیں پہنچی ہے لیکن ان کا موبائل چشمہ گھڑی اور کئی سامان جل گئے ہیں ٹپ ٹاپ ایپ کی وجہ سے آئے دن ہو رہے ہیں حادثے اور بڑھتے بےہودہ ویڈیو کے خلاف اب ٹیملناڈو سرکار اس پر روک لگانے کے لیے سینٹرل گارنمنٹ سے بات کرے گی اس بارے میں ٹیملناڈو راجیے کے بروڈکاسٹنگ منسٹر ایم منیکندن نے کہا کہ ٹیملناڈو سرکار ٹک ٹاپ ایپ کو بینڈ کرنے پر سونچ رہی ہے کیونکہ اس ایپ سے ٹیمل تحضیب کو نیچا دکھانے کی کوشش ہو رہی ہے اس لیے بلو ویل گیم کو جس طرح بینڈ کیا گیا ہے اسی طرح ٹک ٹاک کو بھی بینڈ کیا جانا چاہیے سمازبادی پارٹی کے سربراہ اکھلے شیادب کو علابات کا دورہ کرنے سے روک دیا گیا اور حکام نے انہیں لکھنوں ائرپورٹ سے پرواز کی اجازت نہیں دی جس کے بعد ریاستی مخننہ میں پارٹی کے ارکان اسیملی نے زبردست احتجاج کیا جبکہ ریاست بھر میں پارٹی کارکن تشدد پر اتر آئے سابق چیف نشتر اوتا پردیش نے کہا کہ وہ علابات یونیورسٹی کے ایک پریگرام میں شرکت کے لیے چودری چرنسنگ انٹرنیشنل ائرپورٹ سے علابات کو روانہ ہونے والے تھی یوگی حکومت ایک طلبہ قائد کی حلب برداری تقریب سے خوف زدہ ہے اور مجھے علابات کا دورہ کرنے سے روکنے کے لیے ائرپورٹ پر روک دیا گیا سوزر کانگریس راہول گاندھی نے وزیراعظم نیندر مدی پر رافع لراکہ تیار معاملت میں انی لمبانی کے درمیانی آدمی کے طور پر کام کرتے ہوئے غداری اور سرکاری راز خانون کی خلاف وردی کا الزام آہد کیا انہوں نے ایک ایمیل کے حوالے سے دعویٰ کیا کہ معایدے پر ہن فرانس کے دستخط سے کئی دن قبل انی لمبانی کو اس کی جانکاری تھی وی جے پی نے تاہمی اس الزام کو مسترد کر دیا اور کہا کہ ائر بس کے جس ایکزیکیٹیو کے ایمیل کا حوالہ دیا جا رہا ہے اس کا تعلق ہیلیکائپٹر معاملات سے ہے رافع لراکہ تیار سے نہیں وزیراعظم نیندر مدی نے کہا کہ ان کی حکومت ملک کو کرپشن سے نجات دلانے کے لیے محیم میں سرد پیدا کرے گی اور دعویٰ کیا کہ صرف ایسے افراد کو ان سے مسئلہ درپیش ہے جبکہ ایماندار لوگ چوکیدار پر بھروسہ کرتے ہیں موڈی نے کروک شہطرمہ سوچ شکتی دوہزار وننیس پرویگرام کے موقع پر حاضرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عوام کو اس محیم کے سلسلے میں ان کا ساتھ دینا چاہیے شنکر آچاریہ دوار کا شاردہ پیٹ سوامی سروپانن سرسوتی متنازہ مقام پر رام اندر کا سنگے بنیاد رکھنے 21 فروری کو ایودھیا مارچ کرنے والے ہیں شنکر آچاریہ 17 فروری کو ایک بجے دن کم سٹی سے روانہ ہوں گے رات میں پرتابگر میں قیام کریں گے دوسرے دن وہ سلطان پور جائیں گے اور وہاں نائٹ ہالٹ کریں گے وہاں سے وہ وننیس فروری کو ایودھیا پہنچیں گے ذرائع نے علابات میں یہ بات بتائی وہ 21 فروری کو سنگے بنیاد رکھیں گے شنکر آچاریہ شاردہ پیٹ ویشوہ اندو پریشت کی مخالفت اور کانگریس کی طرف جھکاؤں کے لیے جانے جاتے ہیں ان کے اس اخدام کو سیاسی مہوری کا سمجھا جا رہا ہے سپریم گورٹ نے منگل کے دن علیگار مسلم یونیورسٹی کو حاصل اخلیتی موقع کے درست ہونے کے تہین کا مسئلہ ساتھ رکنی بنچ سے رجوع کر دیا چیف جسٹیس رنجن گوگئی کی زیر قیادت سہ رکنی بنچ نے وسیطر بنچ سے معاملہ رجوع کیا کہ وہ تعلیمی اداروں کو اخلیتی موقع فتا کرنے کا پیمانہ تیگریں اتو پردیش کے وزیرعالہ یوگی عزیتی انات نے رام جنمہ بھومی بابری مجد معاملے پر کہا ہے کہ سپریم کورٹ کو اس پر چوبیس گھنٹے کے اندر فیصلہ دے دینا چاہیے وزیرعالہ یوگی نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ رام جنمہ بھومی عقیدت سے جڑا ہوا موضوع ہے اور عدالت کو بھی لوگوں کے عقیدے کا اترام کرتے ہوئے چوبیس گھنٹے کے اندر اس پر فیصلہ سنا دینا چاہیے پریانکا گاندی کے شہر رابرٹ وڈرا کو اپنی پچھتر سالہ بوڈی ماں کے ساتھ انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ کے دفتر میں پیش ہوئے جہاں تفتیش کاروں نے ان سے نو گھنٹہ طویل پوچھتاچ کی اور اب آج پھر ساڑھے دس بجے حاضر ہونے کے لئے کہا ہے تفتیش کاروں نے ان کی ماں مورین سے بھی پوچھتاچ کی ہے وڈرا نے اپنے خلاف جانچ اور پوچھتاچ کے دوران منگل کو پہلی بار برہمی ظاہر کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر لکھے گئے جذباتی پوسٹ میں پوچھا ہے کہ انتقامی سیاست اور کتنی نیچلی سطح پر جائے گی علیگر مسلم یونیورسٹی طلبہ یونین نے ملک میں پیدا شدہ سیاسی صورتحال پر تبالہ خیال کرنے کے لئے ملک بھر کی مسلم سیاسی پارٹیوں کے نمائندوں سماجی کارکنوں دانشوروں کی میٹنگ کا انقاذ سوشل سائنس فیکلٹی میں کیا اس میٹنگ کو لے کر ایم یو کے طالب علم اجیسنگ کا متنازع بیان سامنے آیا ہے کہ صددی نویسی اگر ایم یو میں آتے ہیں تو ان کی مخالفت کی جائے گی جس کے بعد ایم یو کیمپس کا ماحول گرم ہونے لگا منگل کو میٹنگ کے درمیان ایک ٹی وی چینل کی ریپورٹر نے یونیورسٹی انتظامیہ کی اجازت لیے بغیر سوشل سائنس فیکلٹی سے لائیو ٹیلی کاؤسٹ کرنا شروع کیا یونیورسٹی انتظامیہ کے منع کرنے کو لے کر ریپورٹر نے ان سے تیکھی نوک جھوک کی جس کے بعد ماحول خراب ہو گیا سلمان خان کی فلم بھارت سال دوہزار ونیس کی سب سے بڑی ریلیز مانی جاری ہے یہ عید کے موقع پر ریلیز ہوگی مووی کا ٹیزر ریلیز کیا جا چکا ہے جس میں فینس کو دبنگ خان کے کئی لک دیکھنے کو ملے تھے علی عباس زفر کے ڈائریکشن میں بنی فلم کو لے کر اب بڑی خبر سامنے آ رہی ہے چرچہ ہے کہ بھارت کو میکر کئی زبانوں میں ریلیز کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں مومبئی میرر کی ایک ریپورٹ کے مطابق سلمان خان کیٹرینہ کیف اسٹارر مووی کو صرف ہندی زبان میں ہی ریلیز نہیں کیا جائے گا بلکہ بھارت کو ٹیمیل، ٹیلگو اور ملیالم میں بھی ڈب کیا جائے گا میکرس الگ الگ بھاشا میں فلم کو ڈب کرنے کے لیے ڈبنگ آرٹیس کی تلاش کر رہے ہیں ان کی پلاننگ ہے کہ وہ بھارت کو گھرے لو اور انٹرنیشنل مارکٹ میں سلمان خان کی اب تک کی سب سے بڑی ریلیز فلم بنانا چاہتے ہیں آن لائن گیم پپ جی کی لت کو ایک نئی سطح پر لے جاتے ہوئے ایک شخص نے اس کھیل کے لیے چار ماہ کی حاملہ اپنی بیوی اور خاندان کو چھوڑ دیا میڈیا کے اطلاعات کے مطابق ملیشیا کا یہ شخص تقریباً ایک ماہ سے اپنے گھر سے لا پتا ہے اطلاعات میں کہا گیا ہے کہ یہ شخص کسی دقل اندازی کے بغیر گیم کھیلنا چاہتا تھا اسی لیے وہ گھر سے نکل گیا اور اس کے بعد سے اب تک نہیں لوٹا سعودی عرب کے ولی حید وہ وزیر دفاع شاہد آدھا محمد بن سلمان توقع ہے کہ آئندہ ہفتے ہندوستان کا دورہ کریں گے ذرائی نے کہا کہ وزیر آدم نے اندر موڈی سے باتتیت میں دفاعی تجارت اور توانائی کے امور میں سر فیڈیت رہیں گے پرنٹ سلمان کے علاوہ وزراء آلہ عوضہ داروں اور سرکردہ بزنس وین کا آلہ ستے ہی وفت ہوگا وہ انیس فروری کو نئی دہلی پہنچیں گے موڈی سیاسی خائدین کو نشانہ بنا رہے ہیں اور ملک کو شدید نقصان پہنچا رہے ہیں جب کبھی حقیقی مطالبات کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے وہ انٹیلیجنس سی بی آئی ای ڈی جیسی ایجنسیوں کا استعمال کرتے ہیں تاکہ خیادت کا خاتمہ کیا جا سکے چیف الیکشن کمیشنر سنیل ارورا نے آج کہا کہ بیشتر سیاسی جماعتوں نے الیکٹرونک ویٹنگ مشینوں میں اپنے یقین کا اظہار کیا ہے تاہم انہوں نے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ کچھ گوشتوں کی جانب سے اس کے خلاف الزامات آئیت کیا جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ووٹنگ مشینوں میں چھیڑ سار اور اس کے کامکاج کے نقائص میں فرق ہے انہوں نے کہا کہ اب تک مشینوں میں چھیڑ سار کا ایک بھی واقعہ ثابت نہیں ہوا ہے چیف الیکشن کمیشنر نے تاہم مختلف جماعتوں کی جانب سے وی وی پیٹس کی گنتی کے مطالبے پر کوئی اظہار اقیال نہیں کیا حالانکہ انہوں نے کہا کہ وی وی پیٹس پر شعور بیدار کرنے کے لئے بڑے پائمانے پر محیم شروع کرنے کی ضرورت ہے ہیدراباد ڈسٹرک الیکشن آفیسر جو کمیشنر جی ایچ ایم سی دانا کشور نے کہا کہ ہیدراباد ظلے میں لوگ سبا انتخابات کی تیاریاں کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ فروری کے آخر یا مارس کے آوائل کے پہلے ہفتے میں لوگ سبا انتخابات کا شیڈل جاری ہونے کا امکان ہے جس کے پیش نظر اب سے ہی انتخابات کے انہخات کے لئے تمام انتظامات مکمل کر لینے کے اخدامات کیا جا رہے ہیں جی ایچ ایم سی کے دفتر میں منقضہ اس اجلاس میں سٹی کمیشنر پولیس ہیدراباد انجنی کمار پولیس کے عالی عودے دار ریٹرننگ آفیسرز ایسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسرز اور دوسرے موجود تھے چہر ہیدراباد میں یوم آشقان منانے کے خلاف ہندو بنیاد پرست تنظیموں نے نوجوانوں اور پوپس مالکین کو سخت انتباہ دیا ہے رشوہ ہندو پریشت اور بجرنگ دل ہیدراباد یونیٹ کے لیڈرز نے کہا کہ ویلینٹین ڈے ہندوستانی تہذیب کے خلاف ہے اور اس کو منانے کے لئے ہوتل پوپس اور دیگر سیاحتی مقامات کے مالکین حوصلہ افضائی نہ کریں اور نوجوانوں کو ویلینٹین ڈے منانے کی اجازت نہ دیں وی ایچ پی لیڈر صبح چندر جی نے کوٹھی وی ایچ پی آفیس میں منقیدہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دونوں شہروں کے بڑے ریسٹورنٹس اور ہوتل مالکین نوجوانوں کو گمراہ کرنے کا موجب بن رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ملٹی نیشنل کمپنیز میں ملازمت کرنے والے نوجوانوں میں ویلینٹین ڈے منانے کا روجان عام ہوتا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ ویلینٹین ڈے ہندوستانی تہذیب کے خلاف ہے اور نوجوان اپنے مستقبل پر توجہ دے اور ملک کو مضبوط کرنے میں اپنا رول ادا کریں شہر ہیدر آباد میں ٹرافک مسائل سے نمٹنے کے لیے مختلف اہم مقامات پر فلائی آور بریجز تعمیر کرنے کے منصوبت جات پر عمل آوری کرنے کے لیے حکومت نے اقدامات کا آغاز کیا ہے اس طرح شہر ہیدر آباد کی اہم شہرہ دلسخ نگر تاہیات نگر کے دریمان واقعہ الوی نگر مقام پر ٹرافک مسائل سے نمٹنے کے لیے فلائی آور بریجز کے کاموں کا آغاز کیا تھا جو کہ تقریباً تکمیل کے مراحل میں ہیں اور توقع ہے کہ آئندہ چند دنوں میں الوی نگر فلائی آور بریجز کا افتتہ عمل میں آئے گا اسی طرح حکومت نے کچگڑا جنگشن تا اوپل شہرہ پر واقعہ امبر پیڈ روڈ نمبر چھے پر ٹرافک کے روز بروز بڑھتے ہوئے مسائل سے نمٹنے کے لیے فلائی آور بریجز تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا اور گوشتہ چند ماہ قبل سے فلائی آور بریجز کی تعمیر کے لیے درکار آرازی کے حصول کے اقدامات کیا جا رہے ہیں اس فلائی آور بریجز کی تعمیر میں درپیش مختلف مسائل کا جائزہ لینے کے لیے کمیشنر گریٹر ہیدر آباد مونسپل کارپوریشن دانا کشون نے اس مقام کا دورہ کر کے صورتحال کا متعلقہ عہدہ داروں سے تبادلہ خیال کیا اور درپیش رکاوٹوں کو دور کرنے کے ساتھ آئندہ ایک ہفتے میں فلائی آور بریجز کے تعمیری کاموں کا آغاز کرنے کے لیے اقدامات کرنے کی عہدہ داروں کو ہدایت دی علاہدہ ریاست تلنگانہ کے قیام کے بعد بھی تلنگانہ کے ساتھ ہونے والی نائنصافی اور آدم ترقی کی وجہ سے نقصانات ہو رہے ہیں سنت اور روزگار وہ دیگر ترقیاتی کاموں میں ہونے والے نقصانات کا جائزہ لینے کے لیے نظام آباد ڈیولپمنٹ سوسائٹی کا قیام آج نیو ایمبیٹ کر بھون میں عمل میں لائے گیا اس سلسلے میں منقضہ اجلاس میں روزنامہ سیاست کے مینجنگ ایڈیٹر جناب زہیر الدین علی خان سابق وزیر سنتوش ریڈی ڈاکٹر پی وینے کمار ڈاکٹر مہش کے علاوہ تلنگانہ تحریک کے مجاہد آزادی سنتوش ریڈی کے علاوہ سی ایچ مدھو جنرلیسٹ نے اس پرگرام میں شرکت کی اس موقع پر جناب زہیر الدین علی خان نے اپنی تقریر میں کہا کہ ووٹ اہمیت کا حامل ہے لیکن چند روپیوں کے لیے ووٹ کو فروقت کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے زبردست نقصانات ہو رہے ہیں حکمرہ ہمیشہ عوام کو راقب کرنے کے لیے چند پالیسیاں پیش کرتے ہیں اور ان پالیسیوں سے عوام متاثر ہو جاتی ہے لیکن اس سے نقصانات ثابت ہو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ گزشتہ ستر سال میں نظام آباد کی ترقی نہیں ہوئی لیکن سیاستدانوں کی ترقی یقینی طور پر ہوئی ہے انہوں نے افسوس کے ساتھ کہا کہ جب تک قوم ووٹ فروقت کرتے رہیں گی اسی طرح ہم غریبی میں مبتلا ہوتے رہیں گے انہوں نے کہا کہ امریکہ کی پالیسی ہندوستان میں بھی عمل آوری کی جا رہی ہے جس کی وجہ سے عوام دن بدن غریب ہوتی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ چیف نشتر دہلی کجروال تعلیم سے آرستہ کرنے کا کام کر رہے ہیں ڈلی کی عوام میں تبدیلی لانے کے لیے کجروال کو منتخب کیا ہے اور کجروال سستی شورت یافتہ پالیسیوں کے بجائے تعلیم اور طیبی شعبے کو فروق دے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ دہلی میں برخی شرعہ میں کمی کی ہے لیکن تلنگانہ حکومت میں برخی شرعوں میں اضافے کی کوشش کی جا رہی ہے دو روپے بیس پیسے میں برخی فی یونٹ مل رہی ہے زہیر الدین علی خان نے کہا کہ نوجوانوں کو روزگار سے جوڑنے کے لیے سنتوں کا خیام لانا ضروری ہے سیلفون اور لیڈی جیسے دیگر شعبوں میں نوجوانوں کو مہارت حاصل کرنا ضروری ہے انہوں نے کہا کہ تلنگانہ میں لڑکی کی شادی کے بعد خاندان کو معاشی طور پر کمزور ہونا پڑتا ہے اگر معاشی طور پر مستقیم ہوتے ہیں تو ایسی صورتحال سے گزرنا پڑے گا انہوں نے عوام سے خواہش کی کہ سیاستدانوں کا گریبام پکڑ کر سوال کریں تاکہ عوام کے ترقی ہو سکے